اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم امباد حضراتِ گرامی آج آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے کچھ عرض کروں وہ یہ کہ نکاح ہم کہاں کریں کس جگہ نکاح کرنا ہمارے لئے بہتر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کس جگہ نکاح کرو اس حوالے سے جب ہم کتابوں کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر سفہ نمبر پانس سو انچاس میں اور بحقی اور حاکم کی حدیث نمبر دو ہزار اندیس میں ذکر کیا گیا حضرتِ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کیا بیان کرتی ہیں اور اس کے راوی حضرتِ انز بھی ہیں اور حضرتِ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نطفوں کے لئے یعنی شادی شدہ کے لئے نطفے کا مطلب یہاں پر شادی شدہ کے لئے اپنے نطفوں کے لئے یعنی شادی شدہ کے لئے اچھی جگہ تلاش کرو یعنی جہاں شادی کرنا ہے تمہیں تو وہاں کے لئے کیا کرو اچھی جگہ تلاش کرو اچھی جگہ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ کفو یعنی کیا ہے برادری میں بیہ کرو برادری میں نکاح کرو اور کفو سے شادی کر کے لاؤ کہ عورتیں اپنے کمبے کے مشابہ پیدا کرتی ہیں اب یہاں پر یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور برادری میں یہ خیال رکھا کہ اگر آپ برادری میں کریں گے شادی تو اس سے بہت ساری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھی جگہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی جگہ دیکھ کر تلاش کریں گے تو یہ نکاح کرنا یہ بہتر ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آؤ نکاح کرنا یہ بہتر ہے کون اچھی جگہ تلاش کر کے کمبے تلاش کر کے اپنی برادری تلاش کر کے کیا ہے یہ نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ برادری تلاش کریں گے اپنے رشتہ دار تلاش کریں گے تو بچے جو پیدا ہوں گے تو اس سے کیا ہے اس کے مشابہ ہوں گے یعنی کیا ہے اس میں کوئی آر نہیں ہوگا لوگ کیا ہے تانہ نہیں دیں گے لوگ کہیں گے کہ نہیں ان کا جو بچہ ہے اپنے برادری کے اعتبار سے گیا ہے اپنے خاندان کے اعتبار سے گیا ہے تو اس میں کیا ہے تانہ نہیں ہوگی اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری برادری میں ہماری برادری میں ہمارے رشتہ دار میں آج کل وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ کیا ہے خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں یعنی کیا ہے بچی خوبصورت ہو اگرچہ کیا ہے سیرت اس کے اندر نہیں پائے جائے خوبصورت ہو بس شادی کر لیے بعد میں کیا ہے لپڑا ہوتا ہے گھر میں آتی ہے ایک دوسرے کے درمیان جمتا نہیں ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ٹھیک ہے نا لیکن کیا ہے اگر آپ کمبے میں شادی کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری برادری کی کچھ بیٹیاں جو کہ کیا ہے زیادہ خوبصورت نہیں ہے میڈیم ہے جس کا کلر زیادہ فیر نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے اور آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ لمبائی بھی ہونی چاہیے فلا فلا نہ جانے اور کیا کیا صورتیں دیکھی جا رہی ہے جب ہم لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر جس کی عمر ہماری برادری میں زیادہ ہو جا رہی ہے ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں ہے اور وہ کیا ہے ہماری برادری میں لوگ پریشان ہیں شادی کو لے کر تو ہم اگر اپنی برادری میں ایسی لڑکیوں کو لے کر شادی کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے تو دو فائدہ ہوگا ایک یہ کہ ہماری برادری کا نام بھی روشن ہوگا اور ہماری برادری کی جو بچیاں اگر کم خوبصورت ہیں تو ان کی بھی کیا ہے شادی ہو جائے گی یہ فائدہ بیان کیا گیا ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں بخاری شریف تیسری جن باب نمبر اکتالیس اور صفحہ نمبر ففٹی سکس میں کیا ہے حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے بہتر عورت چنے لیکن یہ واجب نہیں ہے فرمایا کہ اپنی نسل کے لیے کون سے عورت چنے بہتر عورت یعنی خوبصورت بھی ہو خوبصورت بھی ہو لیکن یہ حکم جو ہے یہ واجب نہیں ہے اس کے بعد دار قطری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نسل میں شادی کرو کیا ہے اچھی نسل میں شادی کرو کیوں اس لیے کہ جو خفیہ رگ ہوتی ہے اپنا کام کرتی ہے اگر آپ اچھی نسل میں شادی کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ رگوں سے جو رگوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان سے جو نطفے تیار ہوتے ہیں تو خفیہ رگ جو ہے وہ کام کرتی ہے مطلب کیا ہے اگر اچھی نسل ہوگی تو جس طریقے سے آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جب گھوڑا تلاش کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے کیوں دیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ بچہ دے گا اس کی نسل اچھی ہوگی آگے چل کر کے فائدہ ہوگا تو ایسے ہی عورتوں کے بارے میں بھی کہ اچھی نسل تلاش کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی نسل تلاش کریں گے تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ کیا ہے اچھی نسل ہوگی اس لیے تو فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا قرآن کہا ہے کہ زانی زانیاں سے شادی کرے غلام غلام سے شادی کرے ازاد ازاد سے شادی کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے نسلوں کا اعتبار کیا گیا ہے نسلوں کا اعتبار یہ نہیں کہ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ اپنی برادری میں کریں اپنی برادری میں کریں اور اگر برادری میں نہیں مل پا رہا ہے تب جا کر کے دوسری جگہ تلاش بھی کریں تو ایسی جگہ تلاش کریں جو کہ جس کی نسل اچھی ہو جو خوبصورت بھی ہو خصیرت بھی ہو زیادہ بچہ جننے والی ہو تو یہ سب دیکھیں اور اس کے خاندان وغیرے کو بھی دیکھنا ہے تاکہ کیا ہے ہمارے آگے چل کر کے جب ہم شادی کر لیں اور شادی کرنے کے بعد جب ہم ان کے خاندان سے ملاقات کریں تو یہ بھی لازم آ جائے کہ لوگوں میں کیا ہے ہم دس لوگوں میں اگر بیٹھے تو ہم پر آر نہ دیا جائے یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے بیوی کا خاندان جو ہے یہ بلکل بیکار ہے اس پہ تانے نہ دیا جائے تو اچھی نسل تلاش کرنا ایک اور حدیث دارے کتنی کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی ہریالی سے کیا ہے بچو اور پوری نسل میں خوبصورت عورت سے یعنی گھوڑے اگر دیکھنے میں کیا ہے بلکل اکدم ہرہ بھرہ ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو ہرے بھرے لگتے ہیں دیکھنے میں ہرے بھرے لگتے ہیں لیکن اس کی نسل بیکار ہوتی ہے تو ایسے ہی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت تو لگتی ہیں لیکن کیا ہے ان کی نسل اگر کیا ہے صحیح نہیں ہے جیسے مقتون نسل ہے یا ولد الزنا ہے یا کیا ہے اس کے عورت کی سیرت اچھی نہیں ہے تو پھر اس عورت سے بھی بچنا چاہیے کیوں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی نہ کرو بلکہ صرف اس طریقے سے شادی کرو کہ آپ اس کی نسل بھی اچھی ہو اس کی فلاہ ہو لیکن آج معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ لڑکی کی خوبصورتی ہی کافی ہے ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے کیا ہے خوبصورتی ہی کافی ہے نہیں خوبصورتی کافی نہیں ہے بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی برادری اچھی ہو نمازوں کی وہ پابند ہو اور کیا ہے گھروں کے کام و کاج کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہو تہذیب و تمدن کا اس کے اندر خیال ہو رہن سہن بالکل واضح طور پر شرعی اعتبار سے ہو اور بالخصوص بالخصوص اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہو کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو سنی صحیح العقیدہ ہو اگر آپ نے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کیا تو الحمدللہ آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی کیوں کہ ایسی لڑکی اگر آپ کے گھر میں آئے گی جو کہ نمازوں کی پابند ہے تحزیم و تمدن کا خیال ہے خانہ داری کو سمجھتی ہے لوگوں کی عزت اس کے دل میں ہے سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی اس کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوگی اور جب تربیت اسی طریقے سے ہوگی تو اولاد کی اولاد جب بڑتی چلی جائے گی تو آپ کے خاندان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے تحزیم و تمدن نماز کی پابندی سنی صحیح العقیدہ کا نظریہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور جب آ جائے گا تو اس کے بعد امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں دیکھیں یہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا تو اس کے بعد امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ عورت اچھے نصف والی شریف النفس ہو یعنی اپنے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس میں کہ دیانت داری امانت داری اور کیا ہے نیک اور پارسہ ہو کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت جو ہے بلکل واضح طور پر اچھی سے دے گی یعنی اگر عورت بدکار ہوگی تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی تو وہی تربیت دے گی اور عورت اگر نیک و کار ہوگی تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی تو اس سے بھی کیا ہے بچے کو بھی وہ نیک اولاد دے گی اور خدا نہ خاصتہ ہمارے گھر میں اگر عورتیں آئیں اور وہ نیک طبیعت کی ہو تو ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا ہو جو کہ کیا ہے بری طبیعت کا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ یہ میرے گھر میں غائر سے آئی ہے اور نیک طبیعت کی ہے شریف النقص ہے اور کیا ہے دیانت دار ہے امانت دار ہے لوگوں کی عزت کرنا جانتی ہے نمازوں کی پابند ہے سنی سہول عقیدہ ہے گھر کے رہن سہن کو سمجھتی ہے تو اس کی اخلاق کو دیکھ کر اس کی صیرت کو دیکھ کر یہ ہمارے گھر کے بھی کیا ہے اخلاق تبدیل ہو جائے یہی وجہ ہے اس کے بعد آؤ میں ایک حدیث پاک سناتا چلو بخاری شریف کی تیسری جل اور حدیث نمبر 81 ہے اور اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو حریرہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا کرو عورت سے کتنے چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا کرو چار چیزوں کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے مال کی وجہ سے یعنی دیکھنا چاہیے کہ عورت کے پاس مال ہے دوسرا اس کے خاندان کے سبب یعنی اس کا خاندان اچھا ہو تیسرا یہ ہے کہ اس کے حسن و جمال کے سبب اور اس کے دیندار ہونے کے سبب اس کے دیندار ہونے کے اب جب بھر بتائیے ایک تو مال دوسرا یہ ہے کہ اس کا نسب تیسرا یہ ہے کہ اس کا حسن و جمال چوتھا یہ ہے کہ اس کا دیندار لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دینداری کیونکہ جو عورت دیندار رہے گی وہ دنیا میں بھی مال و دولت رہے گی اور آخرت میں بھی وہ مال و دولت کیونکہ مال و دولت صرف پیسے کا نام نہیں ہے مال و دولت وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو ہم نے دنیا میں بھیجا اگر اس نے میری عبادت کے ذریعے ساری چیزوں کو کما لیا تو کل قیامت کے دن اسے بے خوف ہو کر جنت میں داخل فرما دے تو یہ دینداری ہوگی ایک چیز اس حدیث پاک سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے اس حدیث پاک سے یہی بات بالکل واضح ہو جا رہی ہے کہ معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا سب سے افضل ہے دیندار عورت سے نکاح کرنا سب سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ آخر میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چار چیزوں سے سلاش کرو چار چیزیں عورتوں کے لیے ہوگی سب سے پہلے کیا ہے اس کے مال اس کے بعد کیا ہے لحسن احا اس کے حسن و جمال اور جمال اور ودین احا اور اس کے دیندار اس کے بعد فرمایا فَعَذْفَرْوْ بِزَاتِدْدِين یعنی اس دیندار میں سب سے زیادہ تلاش کرو آخر میں جو فرمایا تو دینداری کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے زیادہ اس کو یہ کہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار عورت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے شوہر کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر وہ قناعت کر لیتی ہے یعنی شوہر سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتی ہے اور اس کے برخلاف اگر دوسری عورت ہوگی تو شوہر کو پریشان کریں گے شوہر سے مطالبہ کریں گے شوہر کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ شوہر کو کہے گی کہ ہمیں فلا چیز چاہیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن دیندار عورت جو ہے وہ شوہر سے وہی چیز کا مطالبہ کرے گی جو چیز کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے لیے جائز ہو حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں فتاوہ رزویہ شریف میں نومی جند میں صفحہ نمبر چھالیس پر کہ دیندار لوگوں میں شادی کرے دیندار لوگوں میں شادی کرے کیوں شادی کرے اس لیے کہ دیندار عورتوں میں اگر وہ شادی کرے گا کرے گا دیندار عورتوں میں اگر وہ شادی کرے گا تو اللہ تبارکہ و تعالی کی رضا میں اس کو جینے میں کوئی تکلیف لازم نہیں آئے ٹھیک ہے اور ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے اس کے حسن کے سبب شادی نہ کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن تمہیں تباہ کر دے اللہ اکبر تباہ کر دے اور نہ اس سے مال کے سبب شادی کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے ہاں ہم اگر دین کی وجہ سے نکاح کرو کیونکہ دین کی وجہ سے کیا ہے اگر فرماتے ہیں اس کے آگے کہ دین کی وجہ سے نکاح کرو ہو سکتا ہے کہ کالی چینی کالی چینی کیا کرتا ہے بدصورت لونڈی بدصورت لونڈی اگر دیندار ہو تو وہ بہتر ہے بدصورت لونڈی کیا ہے اگر وہ دیندار ہو تو وہ بہتر ہے تو پتہ یہ کیا چلا کہ عورتوں سے کیا ہے ہمیں دینداری کے سبب شادی کرنا یہ بالکل واضح طور پر جائز ہے اب آؤ ایک اور حدیث پاک کیمیا سعادت کی صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی حسن و جمال یا مال و دولت کے خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا اور جب دین کے لئے نکاح کرے گا تو وہ دونوں کا مقصد پورا کر لے گا یعنی اگر مال و دولت کی یا حسن و جمال کے اعتبار سے شادی کرے گا تو دونوں چیز سے محروم رہ جائے گا کیونکہ نہ مال رہنے والا ہے نہ حسن و جمال رہنے والا ہے لیکن اگر وہ دینداری کے وجہ سے شادی کرے گا تو حسن بھی آئے گا مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ایک کیمیاء سعادت کی حدیث پاک ہے دو سو ساٹھ صفحہ نمبر پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی طلب دین کے لئے ہی شادی کرنی چاہیے جمال کے لئے نہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف خوبصورتی کے لئے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ خوبصورتی ڈھونڈے بلکہ نکاح صرف اور صرف کرے تو ایسی وجہ سے کرے کہ میرے آقا کی سنت ہے اور میرے آقا کی سنت چاہے وہ خوبصورتی ہو یا نہ ہو تو اس خوبصورتی کے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی اگر وہ دیندار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دینداری میں ہی کیا ہے برکت اتا فرمائے گا اور دیکھو کیا ہے سورہ نور کی رکو نمبر دس آیت نمبر بتیس پہ اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر غریب ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا کہ اگر وہ فقیر غریب ہے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سواب تو اگر اللہ کی رضا کے لئے آپ نے شادی کیا اگرچہ وہ غریب ہے اگرچہ وہ غریب ہے لیکن وہ دیندار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی رحمت والی ہے اتنی غناعت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس فقیر کو بھی غنی کر دے فقیر کو بھی غنی کر دے تو اگر تم نے دینداری کو تلاش کیا اور اللہ رب العزت کی رضا رسول کی رضا تمہارے اندر شامل رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ بندہ میری رضا کے لئے خوبصورتی کو چھوڑا مال و دولت کو چھوڑا اور اس نے صرف دینداری چونی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب سے تمہیں مالدار فرما دے تمہیں مالدار فرما دے تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ آج جو ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کتنا مال دے گا یہ کتنی دولت دے گا یہ خوبصورت ہے یا نہیں یہ پانچ فٹ نو انچ کی ہے یہ فلاں ایسا ہے یہ سب نہیں دیکھنا ہے بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس عورت کے اندر دینداری ہے یا نہیں گھر کو سمال سکتی ہے یا نہیں اخلاق ہے یا نہیں اس کے اندر گھر کو گھر کے تمام لوگوں کو لے کر چلنے کی ذمہ داری ہے یا نہیں اس کا نسب ہے یا نہیں اس کے اندر نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں یہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں اگر یہ چیزیں رہی تو اس عورتوں سے بلکل نکاح کرنا یہ سمجھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں اگر رہے گی تو تمہارا خاندان بھی آگے بڑھے گا تمہاری اولادیں بھی نیک ہوگی تو ہمارے اندر جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ فلا لوگوں کے پاس جاؤ اتنے پیسے دیں گے مال دیں گے تو اس طریقے سے شادی آپ نہ کریں بلکہ آپ دیندار عورتوں کو تلاش کریں تو لہٰذا شادی ایسی جگہ کرنی چاہیے جہاں پہ دینداری ہو اس کے خاندار میں دینداری ہو اور بلکل بلکل ہرگز ہرگز سو ایک دم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ شادی جس سے کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو اس کے علاوہ کسی اور دوسرے وہ عدیان جو کہ مرتدین کے عدیان ہیں اس میں شادی کرنا بلکل حرام و ناجائز السلام